بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتے ہوں آپ خیر کریئے سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہیں دوستو آج کی ویڈیو لڑکیوں کے لیے گلز کے لیے وہ گلز جو پاکستان ایر فورس میں بطور سیویلین جانا چاہتی ہیں سیویلین جانا پسند کرتی ہیں جائن کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ایر فورس میں لڑکیاں جو بطور سیویلین کیسے جا سکتی ہیں ان کی کوالیفکیشن کتنی ہونی چاہیے اور پاکستان ایر فورس کے وہ کون کون سے ٹریڈ ہیں جن میں لڑکیاں جو ہیں ایزے سیویلین جا سکتی ہیں آپ نے ریسٹیشن کریسے کروانی ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کیسے ہوگا مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہے ویڈیو کو بالکل سکیپ نہیں کرنا اگر آپ پاکستان ایر فورس میں ایزے سیویلین جانا چاہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو لات رہتا ہوں اور جاب کے مطلب کی ویڈیو اس چینل پر موجود ہیں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ٹریڈز ہیں جن میں لڑکیاں جو پاکستان ایر فورس میں بطورے سیویلین جائن کر سکتی ہیں تو یہ کچھ ٹریڈ ہیں جن میں جا سکتی ہیں لڑکیاں پاکستان ایر فورس میں سب سے پہلے جو ہے ٹریڈ دیا گیا ہے وہ ریسپشنسٹ کا ہے اس کے بعد لیب اٹینڈر کا ٹریڈ ہے لوہر ڈیوین کلر الڈی سی کا ٹریڈ ہے اسسسٹنٹ کا ٹریڈ ہے سٹینو گرافر کا ٹریڈ ہے اپر ڈیوین کلرکل ٹریڈ ہے اسے جو ڈی سی کہتے ہیں میڈ وائف کا ٹریڈ ہے اور نرس سنگ سسٹرز کا ٹریڈ ہے یہ ٹریڈ ہیں جن میں لڑکیاں جو پاکستان ایر فورس میں بطورے سیویلین جائن کر سکتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیجیبیلٹی کرٹیریہ آپ کا کیا ہونا چاہیے پاکستان ایر فورس میں بطورے سیویلین جائن کرنے کے لیے آپ کا الیجیبیلٹی کرٹیریہ پاکستانی شریعت آپ کی ہونی چاہیے کوالیفیکیشن جو ہے آپ کی میٹریک انٹر میڈیئے سینس مارکس ہونے چاہیے ایج لیمٹ جو آپ کی ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اس کے بعد سکیر ریکیورمنٹ جو ہے کلرک لڈی سی اور جوڈی سی کے لیے تھرٹی ورڈ پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اپلائی کریں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یوڈی سی اور جسٹی کے لیے آپ کو کمپیوٹر کا نارج مکمل ہونا چاہیے آپ کا پریٹیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلیکشن پروسیجر کیا ہے اگر آپ کو اوپر والد دی گئی ویکنسیز میں سے کوئی ویکنسیز پساند آتی ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی آپ میں بتاتا ہوں کہ سیلیکشن پروسیجر کیا ہے آپ کو ان جابز کو اپلائی کرنے کے لیے آن لائن جسٹیشن بھی کروا سکتے ہیں اور سیلیکشن سنٹر پہ بھی جا کے ریسٹیشن کروا سکتے ہیں آن لائن جسٹیشن کے لیے آپ کو پاکستان ایر فوس کی ویب سائٹ جوائن پی آی ای ایف ڈار جی او وی ڈار پی کے پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن جسٹیشن کروانی ہے اور اس کے بعد اگر جسٹیشن آپ سیلیکشن سنٹر پہ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ جائیں اور اپنے جو تر بھی ایڈیوکیشنل سیٹفیکیٹ ہے سی ای نی سی ہے دو میسائل ہے یہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور وہاں پہ آپ نے ریجیٹریشن کروانی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے ٹیسٹ کی ڈیڑھ بتائی دی جائے گی اور نمبر سلیپ دی جائے گی کہ آپ نے کس دن ٹیسٹ کے لیے آنا ہے اور کس سلیکش سندر پہ آپ نے آنا ہے سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا وہ کمپیوٹرائیز arem ہوگا جو ورول ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے sexual ریجیٹر پہ ہوگا اس کے بعد آپ کو اگر یہ پاس کر لیتے ہیں انٹریجنٹ ٹیسٹ اور اکیڈمی ٹیسٹ اس کے بعد آپ کو آپ کی جو بھی فیلڈ ہے جو بھی آپ کا ٹریڈ ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل دینا پڑے گا وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل ٹیم آئے گا وہ آپ سے انٹرویو لے گا اس کے اگر انٹرویو پاس کار لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کی جو کچھ ٹیسٹ کیے جائیں گے اگر آپ کو اپیٹیٹس بے بی اور سی ان میں سے کوئی ہے تو آپ اس کے اہل نہیں ہوں گے اس کے بعد اور بھی جو ٹیسٹ آپ سے لیے جائیں گے کہ کوئی بیماری آپ کو نہ ہوا بلکل آپ اگر آپ ان ٹیسٹ میں میڈیکل ٹیسٹ میں بھی پاس کار لیتے ہیں تو آپ کو پھر کار لیٹر سینڈ کر دیا جاتا ہے آپ کے اڈرسز پہ جو بھی آپ نے اڈرسز بتایا ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کار لیٹر سینڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ دوستو کچھ وکنسیز تھیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ پھولے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ جاتے ہیں اللہ حافظ موسیقی